وحسن خلیقہ حسن اخلاق یہ ایسی چیزیں کہ آپ کو دین میں دنیا میں مدرسے میں کاروبار میں قومی سطح پہ بین لقوامی سطح پہ ملنے ملانے میں ہر مشکل مرحلے میں اچھے اخلاق یہ آپ کو کام آئیں اس کا اتمام کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق فطری طور پر بھی ہوتے ہیں اور قصبی طور پر بھی ہوتے ہیں بعض لوگ فطری طور پر ان میں اخلاق اللہ تعالی طور سے وہ مادہ وہ صلاحی زیادہ ہوتی ہیں لیکن آپ اختیار سے بھی اخلاق کو درست کر سکتے ہیں اس لئے وہ جو حدیث شریف میں انا زعیم بویتن فی آل الجنت لمن حسن خلق جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں تو میں جنت کے اونچی جگہ پہ سب سے اونچی جگہ میں اس کے لئے گھر کی زمانت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے حسن اخلاق اور اس کو لمن حسن خلقہ یہ بھی پڑھا گیا ہے انا زعیم بویتن فی آل الجنت لمن حسن خلقہ جس نے اپنے اخلاق کو ٹھیک کیا اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا اللہ والوں سے تعلق رکھنا کوشش کرنا تو اس کی یہ قسمی چیز بھی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو فتی طور پر بہت سخت مزاج ہوں تو وہ اپنے آپ کو نرم مزاج کر سکتا ہے مختلف طریقوں سے موسیقا 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 موسیقا